ہیلو پرینڈز آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ٹیکنیک نے جس سے آپ کی سٹڈی پتنی زیادہ افیکٹیونس ہو جائے گی کہ آپ زیرو پرسن سے ہنڈر پرسن مارکس لیں گے اس ٹیکنیک کا نام ہے اس کیو 3R اس ٹیکنیک کو یوز کیسے کرنے اور اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آج آپ کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹیکنیک کا مطلب کیا ہے اس کیو 3R اس سٹینڈز پور سروے کیو سٹینڈز پور قویسٹن فرسٹ آر سٹینڈز پور ویڈ سیکنڈ آر سٹینڈز پور سائی اور تھرڈ آر از ویڈیو اب ان کو اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سو بیفور سٹڈی پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک سروے لینا ہے اور دوسرا قویسٹن بنا لینا ہے یہ بیفور سٹڈی ہے ٹھیک ہے دیورنگ سٹڈی کیا کام کرنا ہے ریڈ کرنا ہے اور ریسائٹ کرنا ہے اور آفٹر سٹڈی کیا کرنا ہے صرف ریویو لینا ہوگا سو چلیں ڈسکس کرتے ہیں ایچ پارٹ کو بریف لی پڑھا تو سب سے تہری چیز ہے بیفور سٹڈی میں سروے سروے کس طرح کرنا ہے سروے میں آپ نے چپٹر کھولنا ہے اس کی جتنی ہیڈنگس ہیں سب ہیڈنگس ہیں فگرز ہیں ان سب کو گو تھرہو کرنا ہے ایک نظر دیکھنا ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ کہ جب آپ ہیڈنگس مجھے رکھ پڑھ ہوگے تو آپ کو یہ پتہ لائے گا کہ what this chapter is about اس chapter میں 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 کیا پڑھنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پوائنٹ سے پہلے سے نالیج پڑھا ہوا ہے وہ نالیج ایکٹیویٹ ہو جائے گا about this chapter تو یہ تو دو فائدہ سروے کے ہوگیا اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی یہ آوٹ لائنگ جنریٹ ہو جائے گی chapter کے بارے میں آوٹ لائنگ جنریٹ مطلب اس chapter میں ایک یہ یہ چیزیں آنی ہو یہ میں نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے بس ان کے اس chapter میں ان چیزوں کا ایڈریس کیا گیا ہے آپ کو یہ پتہ لائے جائے گا تو یہ تین فائدہ ہیں اب ہم چلتے ہیں second one is question question بنانے ہیں آپ نے وہ جو آپ نے headings پڑھنے ہیں جو آپ کے mind میں knowledge پہلے سے پڑھا تھا ان میں سے اور جو question objector کے end میں جو ہوتے ہیں question وہ سارے آپ نے ایک پیج میں specific spaces چھوڑ کے لکھ لینے ہیں اب یہ question لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا questions لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو پہلے سے پتہ لائے جائے گا کہ اس topic میں یہ چیزیں important ہیں اور ان چیزوں کا اتنا وہ نہیں ہے اس کو تو آپ کو importance کا پتہ لائے جائے گا آپ کا focus صرف انہی چیزوں پہ ہوگا جو بہت زیادہ important ہوگی دوسرا آپ کو paper میں جو ہے آپ کے پہلے سے پتہ لائے جائے گا اس topic سے یہ یہ question آ سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں read part لیرنگ study اب آپ نے study پر کرنا start کی ہے اب آپ book لیں اس میں سے جو question نکالے تھے آپ نے ideas کے ان کے answer دونے اور to the point جانا ہے to the point answer دونے اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ answer دونے گے اور لکھیں گے answer دون کے لکھنا ہے تو اپنے word میں لکھنا ہے ٹھیک information کو وہی word نہیں لکھنا ہے word by word آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اپنے سوچ کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس read section کا اس کا یہ فائدہ ہونا ہے کہ آپ کا focus بانے جائے ایک تو question آپ کو وجہ مل گی یا پڑھنے کی آپ کوئی چیز دونے گئے ہیں جب اس heading سے تو آپ easily دون پائیں گے تو اس سے آپ کو focus بانے گا ہے study میں نمداری سے اپنا سوچ کے اپنے word میں لکھنا ہے پہلے تو answer دونے ہیں پھر ان کو understand کرنا ہے understand کرنے کے بعد اس کو لکھ لینا ہے اپنے word میں answer تو اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا ہے کہ آپ کے exam کے لیے notes تیار ہوگئے ہیں اگر آپ نے exam دینے جانا ہے پانچ میرے پہلے اگر آپ اپنے notes کو یہ پڑھ لیں question answer تو آپ کو کبھی بھولے گا نہیں ٹھیک ہے تو the next part is recite recite کا مطلب ہوتا ہے انچا انچا پڑھنا اب یہ کیوں بھولا گیا انچا انچا پڑھنے کو اس کا فائدہ کیا ہے یہ جو notes بنائے ہیں ان کو انچا انچا پڑھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی دیکھنے کی حصہ یہ کام کاری ہے دوسرا جب آپ انچا انچا پڑھو گے اس سے کیا ہوگا loudly پڑھنے سے کہ آپ کی سننے کی بھی حصہ involve ہو جائے گی جب سننے کی بھی حصہ involve ہوگی اور جب آپ نے read کر کے جو answer لکھے تھے اس کو اپنے اگر وائڈ میں لکھا ہوا تو آپ کی اس کے اندر feeling بھی آ دے گی تو یہ آپ کا یہ تینوں چیزیں مل کہ جب کام کریں گی تو آپ کا focus active بن جائے گا اور آپ ایک long term memory لیے اس information کو save کرنے کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے تو اس technique یہ beauty ہے اب last part ہے after study جو کرنا ہے وہ ہے review review لینا بہت important ہے کیوں important ہے پہلا تو بات کہہ لیتا ہے review کب لینا چاہیے کتنے time کے لیے تو review لینا چاہیے بیسے تو 24 گھنٹے کے بعد پکا لینا چاہیے ایک دفعہ review لازمی لینا ہے جب یاد کیا اس کے 24 گھنٹے کے بعد اس کے بعد weekly basis پہ review لینے چاہیے review لینے سے آپ کیا کرتے ہو اپنے mind کو inform کرتے ہو کہ یہ جو information میں میں پڑھی ہے یاد کی ہے یہ important ہے اور اس کو یاد رکھنے تو یہ ایک آپ signal بیجتے ہو review کے ذریعے کہ یہ information میرے لیے important ہے mind کو تو mind اس کو کیا کرتا ہے subconscious mind میں رکھ لیتا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو long time تک یاد رکھتے ہو اور آپ اچھے سے exam میں لکھ کے آئے تو یہ تھی sq3r technique اگر آپ کو میری ویڈیو یہ useful لگی ہے آپ کے لیے بہت helpful ہوگی اگر آپ اس کو apply بھی کریں میں یقین جلاتا ہوں آپ کی study point اتنی زیادہ effectiveness آئے گی کہ بس کمال ہو جائے گا تو اس کو ضرور follow کیجئے گا خود بھی follow کیجئے friends کو sign کیجئے share کیجئے تنکہ وہ بھی اس technique کو سن کے اس سے فائدہ اٹھا سکے please like my video and subscribe to my channel thanks for watching